امام محمد باقر علیہ السلام علم کو کھول کر بیان کرنے والے تھے آپ علیہ السلام نے اپنے جد پیغمبر اسلام کی مانند علم کے بیش بہا خزانے کھولے اور سائنس کی مختلف شاخوں کا علم لوگوں کو سکھایا جو کہ بعد میں عظیم سکولر بنے لہٰذا اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم امام محمد باقر علیہ السلام جنہیں لوگ بحر العلوم کے نام سے بھی جانتے تھے چونکہ آپ علیہ السلام ہر سوال کا جواب برجستگی سے دیا کرتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں بھی موجود تھے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک چار برس تھی آپ علیہ السلام نے بھی اہل بیت پر ہونے والے مظالم جھیلے اور قید خانی کی سختیاں برداشت کی امام محمد باقر علیہ السلام عمر بھر مدینہ میں رہے اور آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی میں علوم آل محمد کا مدرسہ قائم کیا جہاں طلاب کی ایک بڑی تعداد آپ کے علم سے فیضیاب ہوتی تھی آپ کی علمی قابلیت آپ علیہ السلام کے دور امامت میں آپ کے علمی قابلیت کے باعث مختلف علوم کو فروغ حاصل ہوا جن میں علم فلسفہ علم العقائد علم قانون اور دیگر دینی علوم سر فہرست ہیں امام زین العبدین علیہ السلام کی شہادت کے وقت بنی امیہ کی خلافت کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھی اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام نے اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین اسلام کی کھل کر تبلیغ کی اور علوم آل محمد سے دنیا کو روشناز کرایا اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کے فرزن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات بھی قابل ذکر ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے مجالی سے عزا کا سلسلہ بھی جاری رکھا جس کے ذریعے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کی عزین بے مثل قرمانی کو یاد رکھا جائے اور واقعہ کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے لہٰذا یہ سلسلہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے دیگر آئمہ نے بھی جاری رکھا خلیفہ مروان بن حکم کے دور میں مسلمان تجارت کے لیے رومن کرنسی کا استعمال کیا کرتے تھے ایک مسئلہ درپیش آیا جس کے بعد روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر اپنی کرنسی استعمال کرنے پر پابندی آئد کر دی یہ وقت اس خلیفہ کے لیے انتہائی دشوار تھا اس نے بارہا شہنشاہ روم کو مذاکرات کے ذریعے منانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا لہٰذا اس کے پاس امام باقر علیہ السلام سے مدد مانگنے کی سوا کوئی چارہ نہ رہا جب امام علی مقام مروان بن حکم کے پاس آئے اور مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ایک اسلامی کرنسی تشکیل دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ریاست مسلمانوں کو نہ ڈرہا دھمکا سکے اور نہ ہی تجارت سے روک سکے امام علی مقام نے خلیفہ کو یہ بھی بتایا کہ سکے میں سونے اور چاندی کی کتنی مقدار شامل کرنی چاہیے سکے پر کیا لکھا جائے اور اس طرح امام علیہ السلام نے مسلم امہ کو ایک عظیم معاشی بہران سے بچا لیا جب نایا خلیفہ اختدار میں آیا اسے امام علیہ السلام کی مقبولیت سے شدید خطرہ لاحق ہوا اس نے امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور بعد ازاں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا اور پھر ان کے بیٹے امام جعفی صادق علیہ السلام نے اپنے بابا کو امام زین العابدین اور امام حسن علیہ السلام کے پہلوں میں جنت البقی میں دفن کر دیا